ہمارے فارمل ڈیپلومیٹ ہیں آپ سے سر کہ او آئی سی کے تین مستقل رکن ممالک جہاں انہوں نے انہوں نے دوبارہ سے یہ ریزولیشن جہاں موف کیے کہ مسعود حضر کا نام انٹرنیشنل عالمی دہشت گردوں میں شامل کیا جائے چائنا نے دو دفعہ پیشنی دفعہ جب آئی تھی تو چائنا was the only country جس میں ویٹو کیا تھا اس کو آپ جبکہ امریکہ بھی اپنا وزن جو ہے وہ ہمیں ڈالتا دکھائی دے رہا ہے انڈیا کے پیچھے آپ کو لگتا ہے چائنا بیک کرے گا جبکہ چائنا نے اس دفعہ کوئی بہت کھل کر پاکستان کی حمایت کا اعلان نہیں کیا اس ساری صورتحال میں یہ اس کا ایک لائن میں تو جواب ہے کہ اس دفعہ چائنا ہمیں پوری امید ہے کہ کرنا چاہیے لیکن ہوگا اس کے لئے کافی دشوار کیونکہ جب 19 جنوری 2017 کو چائنا نے اس کو ٹیکنیکل ہولڈ پر ڈالا تھا ٹیکنیکل بنیاد پر چائنا نے اس کو ہولڈ کروا دیا تھا یعنی کہ آپ جس کو ویٹو کہہ رہی ہیں لیکن چائنا کے سپوکس پرسن نے اس کے بعد حال ہی میں بیان دیا ہے کہ وہ ٹیکنیکل ہولڈ تھا اور اگر مزید شواہد آئیں تو اس کو ہم دیکھیں گے تو لہٰذا اس دفعہ ہمیں اس پر کافی ڈپلومیٹک ورک کرنا پڑے گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بس چھوٹا سا بیکراؤنڈ دے دوں اس کا ایک انٹرنیشنل قوانین کے پیراہے میں ہم نے بدقسمتی سے مسعود ازر کو جس طرح انڈیا پروپیگنڈا کر رہا تھا کہ اس کو قوام متحدہ سیکیورٹی کاؤنسل کی جو لسٹنگ ہے بارہ سر سٹھ وان ٹو سکس سیون جس میں القائدہ اور باقی ٹیرس گروپ کا ذکر ہے کہ اس لسٹنگ میں لے آئے جائے یونیٹ نیشنز کے اپنے جو اس وقت جنرل اسمبلی کا ریزولوشن ہے ٹو سیکس فور نائن اور یونیٹ نیشنز کی دو ٹریٹی اس پر موجود ہیں جس میں کہ پولٹیکل رائٹ چیستر کشمیر کا ہے ان تمام کے ترازور میں اگر دکھا جائے تو مسعود اظہر اس ڈیفینیشن میں نہیں آتے اس لیے کہ ٹو سیکس فور نائن میں کہا گیا ہے کیا حق خود ارادیت کی اگر کوئی لیے اپنی مضاہمت کر رہا ہے چاہے وہ آمز اٹھا کے مضاہمت کر رہا ہو تو اس میں اس کی پوری دنیا جو ہے اس کی اخلاقی اور اس کی ڈیپرومیٹک ہیلپ کرے گا اس کی اور اس معاملے میں میں نے پریزیڈنٹ ہیں ایسٹ ایمور کے میں ایسٹ ایمور میں تھا اقوام متحدہ کی طرف سے نمائندگی کر رہا تھا تو وہاں کے پریزیڈنٹ شنانا گوزماؤ جو پچیس سال مسعود اظہر کی طرح لڑتے رہے وہاں فریڈم فائٹر تھے اور اس کے بعد آزادی بھی ان کو ملی اور ان کو انہی یونیٹ نیشنز کے قانین کے ایک اس میں مطمئن نظر یہ ہوتا ہے کہ وہ کیونکہ ان کا مذہب مختلف تھا لہذا ان کو مل گیا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے لیکن قانونی جنگ جو ہے وہ انہوں نے بڑی خوبصورتی سے لڑی ہمیں اگر پچھلے کئی سالوں میں سر جو انڈیا جس کو ہائلائٹ کرتا وہ یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں جو کشمیر کہتا ہمارے ٹو ٹنگ میں یہ باہر سے دراندازی کرتے ہیں اور وہاں پر موجود ایک اہلہدگی پسندی کی تحریک کو یہ جو ہے ٹیلرائز ٹیلرزم کا نام دیتے ہیں وہ اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ جس کو بارگین کرنے کی کوشش اس پوائنٹ کو وہ ایک سپرائٹ کرتے ہیں وہ تو مسلسل کر رہے ہیں اس پوائنٹ کو لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب کشمیر میں تین سو افراد کی جو اجتماعی قبر کی کشائی ہوئی جس کو کہ ان کے اپنی ہیومن رائٹ کے آرگنائزیشن جس کو پیپلز ٹرائبنل کہتے ہیں جب اس میں سے قبر کشائی ہوئی تو تین ہزار کے تین ہزار افراد جو قبر میں سے خود کے نکالے گئے شہید ان کے دی این اے نے ثابت کیا کہ وہ سارے کشمیری ہیں اور اب بھی کیونکہ اس کی ہم جو ثبوت دینا چاہیے انڈیا کو انہی دے پا رہا ہے اور جس انداز میں ہم دنیا کو باور کرانا چاہتے ہیں اس انداز میں ابھی ہمیں بڑی محنت اور کرنی پڑے گی بڑی مشکت کرنی پڑے گی بڑے طریقے سے بڑے کرینے سے ہم کو دنیا کو اس میں دنیا کی بہت سارا ہی ہیومن رائٹس کے جو ادارے ہیں اور آرگنائزیشنز ہیں وہ ساتھ تے رہی ہیں ہمارا اور اس میں میں نے صرف آپ کو انٹرنیشنل قانون کے تناظر میں جو میں نے ابھی آپ کو ٹو سیکس فور نائن کا ذکر کیا ٹریٹی کا ذکر کیا شنانہ گوزماو کا ذکر کیا وہ اسی لیے کیا کہ مسعود اظہر کو اگر دیکھا جائے چاہے انڈیا یہ کہہ رہا ہو کہ دراندازی کرتے ہیں لیکن انڈیا نے ابھی تک کوئی ثبوت نہیں دیا اس کا ابھی بھی جو ڈوسیئر ہمارے پاس آیا ہے جو ہمارے فارن منسٹری میں اس ڈوسیئر کو اگزائمن کر کے ابھی تک کے مطابق وہ وہی چیزیں ہیں جس میں کہ کوئی ایسی ایکشنیبل وہ چیزیں نہیں دی ہیں جو کہ کورٹ میں ایکسیپٹیبل ہوں تو دنیا بھی اس کو دیکھ رہی ہے ہمارا فرض تھا کہ ہم دنیا کو بتا سکتے اس کو اس وقت ہم میں ہمارا فرض تھا کہ ہم دنیا کے تمام این وائز کو بلا کے فارن آفیس میں دکھلا سکتے کہ یہ بتائیں کہ اس کو کس طرح ثابت کیا جائے اور ہم تو تیار ہیں پرائم منسٹر کہہ چکا ہے اس کے بارے میں اس دفعہ ہم بڑے اچھے مورل گراؤنڈز پہ جا رہے تھے اور اگر دراندازی والی بات ہے تو اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کاؤنسل کے ریزولوشن کے مطابق کوئی شخص اگر محفوظ ٹھکانے پروائیڈ کرتا ہے جہاں سے دراندازی ہو تو اس کو قوام متحدہ کے سیکیورٹی کاؤنسل کے ریزولوشن کے مطابق اسے اس پر اجتناب اور بلکہ اس پر ایکشن لیا جا سکتا ہے تو پرائم منسٹر نے اپنی تقریر میں کہا کہ اگر ہمارے پاس کوئی ہے تو اب اس پر ایکشن لیں گے یہ پرائم منسٹر کہہ چکے ہیں ہمیں اس پر کام کرنا پڑے گا اور انڈیا کو اس پر کام کرنا پڑے گا کہ وہ ہمیں بتائیں ہمیں ایویڈنس دیں اور دنیا کو ہم بتا سکیں